محمود عبدی کا آداب محمود عبدی جو فن ہے جو آرٹ فارم ہے یعنی خوبصورت لکھنے کا سجاوٹی طرح سے لکھنے کا جو ایک طریقہ ہے اس کی شروعات ہے لفظ خط سے جو عربی بھاشا کا لفظ ہے عربی زبان کا خط کے معنی ہے سیدھی لکیر بلکل سیدھی طرح سے کسی چیز کو رکھنا لکھنا یا اصل معنی ہے تو لکیر کے ہیں جو اردو کی رامائن جن لوگوں نے سنی ہوگی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیتہ جی فرمائش کرتی ہیں لکشمن جی سے کہ وہ سونے کا ایران لے آو جو وہ ان کی کٹیہ سے باہر جاتے ہیں تو اپنے دھنش سے جو ان کا تیر وہ جو تھا تیر کمان تھا اس سے خط کھیج دیتے ہیں اردو رامائن میں خطی کہتے ہیں اس کو ریکہ کھیج دیتے ہیں کہ اس کے باہر آپ نہ جائیے گا اس کے اندر آپ محفوظ رہیے گا تو خط کے معنی یہ ہے کہ لکیر کھیچنے کے سیدھی طرح سے لکھنے کا ممکن ہے اس زمانے میں قدیم وقتوں میں سیدھی لکیر میں لوگ نہیں لکھتے ہوں لہٰذا اس فن کو اس طریقے کو خط تاتی کہا گیا اس کی شروعات ابتدائی دنوں میں تو سبھی زبانوں میں رہی رومن ہو گریک ہو اور انگلیش ہو پرشین ہو سنسکرٹ ہو چائنیز ہو جیپنیز ہو سبھی زبانوں میں اور سبھی تیذیبوں میں اچھی طرح سے لکھنے کو فروق دیا گیا اور اس کو ایک فائن آرٹ کا درجہ دیا گیا لیکن اس کو سب سے زیادہ جو پہچان ملی ہے وہ عربی اور فارسی خط تاتی سے ملی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف لکھنے تک ہی محدود نہیں رہا یعنی کاغذ اور قلم سے لکھنے پر محدود نہیں رہا بلکہ یہ فن کتابوں سے نکل کر یہ باہر چلا گیا عمارتوں تک اور عمارتوں میں بھی آپ کو کیلیگرافی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی خصوصاً تاج محل میں اگر آپ جائیں تو اس کے جو صدر دروازہ ہے اس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں نیچے سے لکھئے اوپر تک اور اس کی خوبی کیا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو نیچے سے اوپر تک جو عبارت لکھی وہ بلکل برابر دکھائی دے گی جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اوپر کی لکھی ہوئی چیزیں آپ کو تھوڑی سی سکڑی ہوئی کم دکھائی دیتی کیونکہ اگر وہ ایکی سائز میں لکھی گئے ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ فن کی جو مہارت تھی وہ یہ تھی کہ دوری کے حساب سے جو الفابیٹس تھے جو لیٹرز تھے ان کی بھی جو سکت تھی تھی اس کو ہلکے ہلکے ایسے بڑھایا گیا کہ نیچے سے پڑھنے والے کو سب ایک ساتھ برابر دکھائی دیتا ہے خطاتی کا نمونہ ہے کہ آپ کو اور اچھا دیکھنے کو ملے گا جو ذرا سخت قسم کے پتھر پر ہے تاج مہل میں تو سنگ مرمر پر ہے وہ سخت قسم کے پتھر پر ہے وہ قطب بنار میں قطب بنار میں کندہ کی ہوئی ہیں انگریوڈ ہیں پوری آیتیں جو قرآن شریف کی ہیں وہ بھی فن خطاتی کا ایک بہت نایاب نمونہ ہے لیکنہ وہ کہ چھوٹے مہمبالے میں اگر آپ جائیں تو اس کے دروں پر جو ہے جو صدر دروازہ ہے اس کے اندر جو آپ داخل ہوتے ہیں تو چھوٹے مہمبالے کے سہن میں جو در ہیں اس پر بہت ہی قمدہ قسم سے بہت ہی نایاب طریقے سے خطاتی کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا قرآن شریف کی آیتیں ہیں اور کچھ فارسی اور عربی کے اشار وغیرہ بھی آپ کو وہاں لکھے ہوئے ملے گے خطاتی کا ایک اور طریقہ آپ کو اب تو یوں تو یوں اٹھتا چلا گیا ہے دنیا سے اب لوگ لکھواتے نہیں ہیں کیونکہ اب کمپیوٹر ٹائپ سیٹنگ وغیرہ آ گئی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر خطاتی آج بھی کی جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ مل گئی ہے کتابت سے کتابت کہتے تھے خوش جس کو کہنا چاہیے تحریر اچھی طرح سے چیزوں کو لکھنا تو وہ جو کتابت کا طریقہ ہے وہ آج کل عام طور پر استعمال ہوتا ہے مجلسوں کے رقوں میں شادی کے کارڈ اب تو کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں سب اس طرح چپتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جہاں آپ کمپیوٹر ڈیزائن کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ ہاتھ سے ہی خطاتی کی جاتی ہے اور وہ ہیں قبروں کے پتھر جو قدبے ہوتے ہیں وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہاتھ سے لکھ کر پھر اس پر انگریت کیا رہتا ہے پتھر پر اور قبر پر لگا دیا جاتا ہے قبروں کے پتھر انگریزوں کیاں بھی ہوتے تھے یعنی عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی اور مسلمانوں میں تو عام طور پر جو ہے وہ کندہ کی ہوئی قطع تاریخ لکھی ہوتی یعنی کب پیدا ہوئے کب ان کا انتقال ہوا ان کے والد کون تھے کہاں کے رہنے والے تھے وغیرہ وغیرہ لکھنوں میں تو ایک بہت مشہور خطات ہیں آغا صاحب جن کا نامی مشہور ہو گیا خطات ان کا مین کام جو ہے ان کی زیادہ تر جو گزارشات آتی ہیں وہ قبروں پر قدبے لکھنے کے لیے یعنی اس پر ان کی پوری قطع تاریخ لکھنے کے لیے ابتدائی دنوں میں تو شاید جب پتھر پر لکھتے ہوں گے تو چھینی سے لکھتے ہوں گے آج بھی اسی طرح چھینی سے ہتھولی سے ٹھوک کر ہی لکھا جاتا ہے لیکن جو قلم استعمال ہوتا تھا لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو خوشکت لکھنے کے لیے اچھا لکھنے کے لیے سیٹھے کے قلم کا استعمال ہوتا تھا اور سیٹھے کے قلم سے ہی خطاتی اور کتابت بھی ہوتی تھی پھر بعد میں اب تو بہت اچھی طرح کی نبے نکل آئی ہیں اور پورے پورے پیکٹس آتے ہیں اس کے جس میں الگ الگ طرح کے جو اسٹائل ہیں اس کے نبس کے اس کے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ایک عرصے تک یعنی قدیم وقتوں سے آج تک ایک اسٹائل میں لکھنے کا طریقہ تھا کوئل پین کوئل پین میں نے خوبصورت جو پر ہوتے تھے پرندوں کے اس کو دعویت میں ڈال کر اور اس کی جو نوک ہوتی تھی پر کی اس سے لکھتے تھے اس کا نمونہ جائپور والوں کو یاد ہوگا جب کچھ عرصہ پہلے مہارانی گائیتری دیوی جو جائپور کی راجماتہ تھے ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی ایک تصویر رکھی گئی تھی رام باک پیلس میں جو کچھ زمانے میں ان کا گھر بھی رہا تھا اور اس کے سامنے جو کنڈولنس بک رکھی گئی تھی اس میں وہ کوئل پین جو تھا وہ ایک دعویت میں رکھا تھا اور لوگ اس میں ڈوبو ڈوبو کے جو اس میں سیائی تھی اس کی اس سے اپنے اپنے جذبات جو تھے اس کا اظہار کر رہے تھے اور مہارانی صاحبہ کو کنڈولنس اور قراجی عقیدت پیش کر رہے تھے اب آئیے بات کرتے ہیں فن خطاتی کے خاص اثر اور انفلوئنس پر اسلامی آرٹ کے اسلامی جو طرز تعمیر ہے یا جو طرز فن ہے اس پر کیا اثر ہوا ہے فن خطاتی کا یوں تو اسلامی بلڈنگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جیومیٹرکل فگرز آپ کو ملیں گے زیادہ یہ حدثیت پھول ملیں گے کہیں پر ہیومن فگر یا اینمل فگر نہیں ہوتی ہے لیکن فن خطاتی ایسا ہے کہ اس میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ معلوم ہوتا گھوڑا ہے یہ معلوم ہوتا یہ شیر ہے معلوم ہوتا یہ یہ اور کوئی جانور ہے یا کوئی پرندہ ہے یا کوئی پھل ہے کوئی پھول ہے اور یہاں تک کہ انسان بھی ہے یعنی نماز پرتے ہوئے انسان کو دونوں رکعت میں وہ بیٹھا ہوا ہے رکو کی حالت میں یا وہ سجدے کی حالت میں ہے اس طرح کی بھی فگرز آپ کو جو ہیں وہ اسلامی آرٹ میں فن خطاتی کے ذریعے سے آپ کو ملیں گی اور بڑے بڑے اس میں خطات ہوئے ہیں کلیگرافرز ہوئے ہیں جنہوں نے بہت چیزیں آزمائی ہیں اس میں ایک ہی لفظ کو مثلا ایک سینٹنس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہزاروں طریقے سے لکھنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں خطاتی یا کلیگرافی جو ہے وہ صرف امارتوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ آج بھی آپ کو ایسے بہت سے سامان مل جائیں گے سجاوٹی سامان استعمال کی چیزیں یعنی دعاوں کے پیالے وغیرہ کہ جس پر آیتیں جو ہیں وہ بہت سٹائل میں لکھی ہوئی کندہ کی ہوئی یعنی انگریوڈ ہیں تاویز آپ کو ملیں گے بازوبند ملیں گے زیورات ملیں گے جن پر بہت ہی سٹائل سے آیتوں کو لکھا گیا ہے اور وہ بھی کیلیگرافی کا ایک نایاب نمونہ ہے برطمہ میں آپ دیکھیں گے بہت سی پلیٹس ہوتی ہیں سجاوٹی پیالے ہوتے ہیں چہل کنجی کا پیالہ کبھی چوک کے بازہ لکھنا ہوا آپ جائیے کسی پرانی دکان پر جہاں سب شادی بیعہ کا اور سامان کا سامان ملتا ہے ان سے کہیے بھئی چہل کنجی کا پیالہ دے تو چہل کنجی کا پیالہ ہے کہ ایسا پیالہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے لوگوں کا یہ آستہ ہے کہ اس میں پانی ڈال کے اگر آپ دعا پڑھ کے اگر آپ کسی کو پلا دیں تو اس پر اگر کوئی جادو ٹول لیں گا یا کسی بری چیز کا اثر ہوگا تو وہ فوراں اتر جائے گا اپنی مصیبت سے آزاد ہو جائے گا اب اس کو چہل کنجی کیوں کہتے ہیں چہل کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں چالیس کے تو اس میں چالیس کنجیوں کا ایک بنچ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک الائی کا پیالہ ہوتا ہے اس میں بڑی خوبصورت باریک باریک آیتیں لکھی ہوتی ہیں یعنی کندہ کی ہوئی ہوتی ہیں یعنی انگریف کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے بلکل کتھائی رنگ کا چوکریٹ کے کلر کا اور اس میں وہ چالیس کنجیاں بھی اس کے ساتھ ملتی ہیں آپ کو جو اس میں ہٹائیڈ ہوتی ہیں چالیس کنجیوں کہتے ہیں ان کا کچھ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جادو ٹونے پر اب چالیس سے ہی نکلا ہے چہلوم جو مرنے کے بعد چالیس میں دن کی رسم ہوتی ہے اول تو آپ میں سے کسی کی فرمائش تھی کہ کیلیگرافی پر پروگرام ہو اور دوسری یہ بات کہ یہ قصہ ہم نے اس لیے چھوڑا کہ اس باتچیت کی جو مال محفل بات ہے وہ ایک خاص ذکر ہے وہ ہے لکھنو کے ایک مشہور کیلیگرافر حاشم اختر نقوی صاحب کا جن کو جو ایک بہتی ماسٹر کیلیگرافر ہیں نمالیم کتنے انعامات ان کو مل چکے ہیں لمکہ بھک میں بھی ان کا ذکر ہے اور ابھی حالی میں ایران نے کوئی انٹرنیشنل کیلیگرافی کا ایک کمپیٹیشن یا ایک فیسٹیول رکھا تھا اس میں بھی ان کو ایک خاص انعام سے نماز آ گیا ہے حاشم اختر نقوی صاحب یوں تو پیشے سے آرکیٹیکٹ ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی جو چیز تھی جس نے انہیں نے جس نے ان کو ابتدائی دنوں میں بہت نمائی کیا بہت شہرت انہیں دلوائی وہ یہ تھا کہ انہوں نے سات سو چھاسی دفعہ اور ہر دفعہ ایک مختلف انداز سے کیلیگرافی سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے جس میں کچھ بلڈنگ کے نمونے بھی ہیں دور سے آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ وہ بلڈنگ ہے لیکن وہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حاشم اختر نقوی صاحب جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے اور آرکیٹیکٹ ہمارا خیال ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ آرکیٹیکٹ ہوتے ہوں گے ان کا کیلیگرافی سے خاص تعلق ہوتا ہوگا جس کی مثال ہم نے تاج مہل کے دروازے پر لکھی ہوئی آیتوں سے ابھی یاد دلائی تھی دوسری لکھنو میں ایک اُبھرتی ہوئی کیلیگرافر ہیں ان کا نام ہے زہرہ جعفری جن کا اصل میں نام ہے سیدہ کائنات زہرہ جعفری ان کے بھی جو خطاتی کے نمونے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور بڑے مقبول ہوتے ہیں اور دور دور تک اس کی ستائش کی جاتی ہے اور اس کی فرمائش بھی کی جاتی ہے جس کے نمونے ہم آپ کو کچھ ایک عادت اس وقت دکھا بھی رہے ہیں ایران عرب ترکی اور تمام سنٹرلیشن ممالک میں فن خطاتی جو ہے وہ اپنے الگ الگ انداز میں پائی جاتی ہے لیکن اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں خطاتی کا ذکر ہو اور پاکستان کے مشہور پینٹر اور خطات جو پہلے خطات میں بعد میں پینٹر ہیں صادقین صاحب کا ذکر نہ ہو تو یہ ذکر نامکمل رہ جائے گا صادقین کے جتنے بھی پینٹنگ کے شاہکار ہیں ان میں آپ کو خطاتی کی ایک جھلک ضرور دیکھنے کو ملے گی کیلی گافی سے ہی شروعات ہوئی کتابت کی کتابت یعنی چیزوں کو لکھنا جن کو بعد میں چھاپا جائے وہ ایک خاص طریقہ ہوتا تھا کہ اس کو جو عبارت لکھی جاتی تھی اس کو کیسے چھاپا جاتا تھا وہ ہم نے اپنے پرنٹنگ پریس والے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا ہے کہ اردو کی اخبار کیسے چھپتے تھے تو کتابت جو ہے وہ بھی ایک خاص قسم کا کیلی گرافی کہی ایک حصہ ہے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو لکھنا اور ان کا میرا جلال سنگم ہے دو نمونے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تو مغل بیاد شاہ بہادر شاہ زفر مغل شہنشاہ بہادر شاہ زفر کا یہ نکہ نامہ ہے اور دوسرا ہے لکھنو کے نواب صادق علی خان شیش محل کے بیٹے نواب حیدر علی خان شیش محل سکندر نواب صاحب کا نکہ نامہ اور یہ دونوں ہی نکہ نامے جو ہیں یہ سونے کے پانی سے پیور گولڈ وارٹر سے لکھے گئے اور اس میں سارا ڈیزائن ہاتھ سے بنایا گیا جبکہ آج نکہ نامے جو ہیں وہ بازار میں چھپے چھپائے ملتے ہیں کیلی گرافی خطاتی یعنی سٹائل میں کسی عبارت کو لکھنا کسی بات کو لکھنا یہ ایک بہت پراچین گلہ ہے بڑا قدیم فن ہے اور اس کا کینویس بہت وائیڈ ہے لہٰذا اس چھوٹے سے پروگرام میں اس کے سارے ہی پہلوں سے آپ کو آشنا کروا پانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہو سکا ہے لیکن امید ہے اس کم وقفے میں جتنی باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوں گی اپنے کمنٹس میں ہمیں آج کے پروگرام کے بارے میں آپ ضرور لکھیں ہمارے بدماشوں والے اپیسوڈ کے سلسلے میں آپ حضرات کے بہت سے کمنٹس ہم کو ملے ہیں اور بڑی مزی مزی کی باتیں ہمیں یاد بھی لے لائی گئی ہیں ایم ارگا صاحب اور سنجے باجپری صاحب نے کہا ہے کہ ہم چرکٹ کو کیوں بھول گئے اپنی بدماشوں کی فہرست میں تو ارگا صاحب اور باجپری صاحب چرکٹ جو ہیں وہ بچارے بدماش نہیں ہوتے ہیں بلکہ چرکٹ ایک خاص قسم کی حلیہ ہوتی ہے یعنی بہت دبلے پتلے لوگ اور ذرا دل کے کمزور لوگ ہوتے ہیں کشی سے لڑائی جھگڑے میں بہت پیچھے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو چرکٹ کہتے ہیں تو چرکٹ کوئی بدماش نہیں ہوتے بلکہ ایک خاص قسم کی حلیہ کے لوگ ہوتے ہیں جیسے لپو جنہ لپو جنہ کو بدماش چھڑی ہوتے ہیں لپو جنہ وہ لوگ ہوتے ہیں دبلے پتلے ٹیڑے ٹیڑے چل رہے ہیں یعنی ادھر گرے کہ ادھر گرے تو انہوں کہتے ہیں رمہ جب لپو جنہ قسم کے انسان ہوتے ہیں اسی طرح سے چرکٹ لوگ جو ہیں وہ بدماش نہیں ہوتے ہیں بلکہ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی لچے لفنگوں وہ ہم نے کس فیرس میں رکھا ہے اور بھئی لچے تو جو ہیں وہ آپ سمجھئے کہ لہکٹ لوگوں کی ایک قسم ہے جن کو لچے کہتے ہیں جو گریوی حرکتیں کرتے ہیں لفنگے جو ہیں وہ اس میں لوفر جو ہیں ان کو لفنگے کہا جاتا ہے جس کو لکنگوں کی استعلاح میں لکنگوں کی زمان میں کہتے ہیں لوفریٹی کر رہے ہیں لوگ اپنے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی کیا لوفریٹی ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے گھوما کرتے تو پیر ملی بندی ہے گھر میں ویٹھتے ہی نہیں ہو یعنی بے وجہ گھوم رہے ہیں اور اسی میں اسی گھومائی پھرائے میں صحبت خراب ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ہوایٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ خامخہ نہ گھوم ہو تاکہ تمہاری سنگت اور صحبت خراب نہ ہو جائے تو لوفر لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی بدماش نہیں ہوتے ہیں وہ خامخہ جو گھومہ کرتے ہیں جن کو کہیں دل نہیں لگتا ہے ہے کسی کام میں اور بے وجہ گھومتے رہتے ہیں اسی میں یہ ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے سالکوں پہ رہیں گے تو کسی کے موہ بھی لگ گیا ہے کسی کو بے وجہ اور بے تکا جواب بھی دے دیا لہٰذا وہ لوگ جو ہیں وہ لوفر کہلاتے ہیں اگر وہ اس صد پر رب ہے تو پھر وہ ٹھیک ٹاک ہو جاتے ہیں اور اگر آگے بڑھ گئے لوفریٹی سے تو پھر وہ جو بدماشروں کے اور قسم میں ہم نے بتائی ہیں اس میں وہ بیچارے شامل ہو جاتے ہیں اب آج کے اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کی آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں کیونکہ یہ چینل کلچر بازار آپ کا اپنا چینل ہے اس میں آپ کی باتیں ہوتی ہیں آپ حضرات اس چینل کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں ان سے بھی اس کو سبسکرائب کرائیں اور بہتر ہوگا کہ آپ اسے یوٹیوب پر دیکھا کریں بیل کا آئیکن دوانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ٹائم لی نوٹیفیکشنز ملتے رہیں اپنے کمنٹ سے ہمیں ہمیشہ کی طرح آپ نوازتے رہیں تاکہ اسی حساب سے آپ کی فرمائش کے حساب سے ہم اپنے آگے کے اپیسوڈز کو ترتیب دیں اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت آدھا